قرآن مجید میں سورة الناحل آیت نمبر 68-69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بناو دربتوں میں گھر بناو اور چھتوں میں پھر ہر قسم کے پھل سے کھاؤ اور اپنے رب کی ناہیں چلو کہ تیرے لیے یہ نرم اور آسان ہے اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے تندرسی اور شفا ہے بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں شہد کی مکھی اور شہد کے متعلق جو بیان ہے اس میں تین چیزیں سامنے آتی ہیں نمبر ایک شہد کی مکھی کے ٹکانے بلندیوں پر ہوں گے نمبر دو اپنا رزق پھلوں سے حاصل کرے گی نمبر دین اس کے مو اور پیٹ سے مختلف جوہر خارج ہوں گے جس میں شفا ہے قرآن مجید میں جہاں جنتیوں کے لیے جنت کے کھانے اور پینے کا تذکرہ ہے وہاں شہد کا بھی تذکرہ ہے جس سے اس کی اہمیت اور افادیت واضح ہو جاتی ہے حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرنی اور شہد بہت پسند تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور شہد کے مشروبات کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات شہد سے بنے مشروبات نوش فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے مشروبات میں ناصرف شامع رکھا بلکہ تاقید بھی فرمائی کہ شہد میں شفا ہے اور اسے دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جائے ابن ماجہ میں روایت ہے حدیث نمبر 3450 میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر ماہ میں تین دن صبح کے وقت شہد چارٹیا کرے اس کو کوئی بڑی آفت نہیں آئے گی یعنی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی سوچا جائے تو یہ کتنی بڑی پیشنگ ہوئی ہے کہ اگر کوئی مہینے میں تین دن صبح کے وقت شہد استعمال کر لیتا ہے تو بڑی سے بڑی بیماری سے محفوظ رہے گا ظاہر ہے کہ اگر روز آنا استعمال کرنے کی کسی کو توفیق یا موقع ملے تو اللہ کی رحمت اور زیادہ ہوگی حضرت عبر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہد کا توفہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا بانٹا میں نے اپنا حصہ لے لیا اور پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا سو اور لے لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازم کر لو اپنے اوپر دو شفاؤں کو شہد اور قرآن پاک اس سے زیادہ بڑی اور واضح دلی کیا ہوگی کہ شہد میں شفا ہے دور حاضر میں شہد نا صرف میٹھے کے طور پر اسعمال ہوتا ہے بلکہ بطا اور دوا بھی اسعمال کیا جاتا ہے سائنس آج بھی بے حد ترقیہ تجربات کے باوجود مسلوئی شہد بنانے میں ناکام رہی ہے شہد کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر شہد کی مکھی پورے قدرتی عمل سے شہد تیار کرے تو پھر یہ شہد ایک ہزار سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا اور اس کے ذائقے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا جبکہ اس قسم کے شہد میں رکھی گئی کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی جس طرح شہد میں بہت مٹھاس ہے تو شہد کی مکھیوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جانوروں کی طرح یا کیڑے مکڑوں کی طرح آپس میں لڑتی نہیں ہیں بلکہ آپس میں محبت و منظم طریقے سے رہتی ہیں اور کام کرتی ہیں شہد کی مکھیوں جو چھتے بناتی ہیں ان میں آٹھ قسم کے خانے ہوتے ہیں ان میں انڈوں، بچوں، شہد، موم کے خانے الگ الگ ہوتے ہیں شہد کے ایک چھوٹے چائے کے چمچ میں پانچ ہزار پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے جبکہ بڑے کھانے کے چائے کے چمچ میں دو لاکھ پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے شہد کی مکھی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے پینتیس لاکھ اڑانے بھرتی ہے پچاس ہزار کلومیٹر تک کا سفر تیہ کرتی ہے شہد کو گلے کی خراش، بدحضمی، گرمی دور کرنے کے علاوہ دگر بیمانیوں کے لیے ہزاروں سال سے اس عمال میں لائے جا رہا ہے کچھ مغربی ممالک میں شہد کی مکھی کے ڈنگ سے جوڑوں کے درد اور سلجن کو بھی دور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ شہد کے استعمال سے خون کی کمی، دماغ، گنجہ پن، تھکاوت، سر درد ہائپ ڈرپریشر، کیڑے کا کاتا، نین کی کمی، ذہنی دبا اور ٹی وی جیسے امراض میں بہت زیادہ مفی ثابت ہوتا ہے ماہرین سہد کا کہنا ہے کہ نہار مو، نین گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے نسلہ زکام اور میدے کے امراض سمیت کئی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے شہد میں قدرت نے مختلف اجزاء کو اس خوبصورتی سے ترتیب دیا ہے کہ دنیا کی کسی بھی بیماری میں اسے استعمال کرنا افا کے کاباس بنتا ہے کیونکہ یہ ایک انسانی خوراک ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے